بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس مہراج کا ٹاپک ہے ڈو لوپ انٹل لاسٹ اٹیمٹ میں ہم نے ایک پڑھا تھا لوپ اسی طرح کا ڈو انٹل لوپ تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے بیسیکلی تو فرق یہ ہے کہ ان کی باڈی کی ایکزیکیشن ویڈ کنڈیشن جب ہم کہتے ہیں نا کہ ڈو انٹل لوپ ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کنڈیشن پہلے آ جاتی ہے اور باڈی بعد میں آ جاتی ہے جبکہ اس لوپ کے اندر اس طرح سے ہے کہ ڈو لوپ انٹل میں کہ باڈی پہلے ہوگی اور کنڈیشن جو ہے بعد میں آئے گی سب سے اچھا میتھڈ کیا ہے کہ چیز کی ایمپلیمیٹیشن کر کے دیکھنا تو بلکل چیزیں واضحہ کلیر ہو جائیں گی تو میں اسی طرف آتا ہوں ایمپلیمیٹیشن کی طرف جیسے کہ پہلے باقی پروگرامز کی یا باقی ٹاپکس کی کرتا آیا ہوں تو اس کی بھی ہم اسی طرح سے ایکسپیرمنٹلی ساری چیزیں تھوڑی بہت ہے جتنی ڈسکس کر سکتے ہیں وہ اس میں کرتے ہیں کافی سارے شورنک کے دماؤں میں ہوگا کہ بہت سارے پروگرام ایسے ہیں کہ جو ہمیں کچھ ایسا نہ بیلڈ کر کے بتائے گئے ہیں ان لیکچرز کے اندر نہ ہی ایسا کیا گیا ہے کہ بہت سارا کوئی پروڈیکٹ بڑا بنایا گیا اصل میں ریزن یہ ہے کہ جب گرامر پڑھ رہی ہوتے ہیں تو اس وقت نہ تو پروڈیکٹ بیلڈ کرنی چاہیے اور نہ ہی ایسا ہے کہ کوئی بڑی بڑی اسائیمنٹوں کی طرف جانا چاہیے ان میں سب سے اچھا میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ گرامر کو پہلے سمجھیں چھوٹے چھوٹے پروگرامز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ایریاں کے گرامر کو کلیئر کرے جیسے گرامر کلیئر ہو جائے آپ کو ایک گریپ دے جائے لینگویج تو اس کے بعد ایسا کیا جاتا ہے کہ لیول بی لیول اپ سائٹ پہ ٹیول کرنا چاہیے تو میں انشاءاللہ ایکسسائزز کی طرف بھی آؤں گا لیکن پہلے گریمیٹرکل ایریا کلیئر کرلوں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پروڈیکٹ تک بھی جائیں گے بلکہ صرف پروڈیکٹ نہیں میں کوشش کروں گا پروڈیکٹ سے کروا ہوں اس کے اندر جتنا ہائر ہو سکا اس طرح سے بلکہ اس میں پھر آگے جا کے تو ڈارٹ نیٹ کا ایریا بھی آجاتا ہے اس کو بھی اٹیمٹ لازمن لازمن انشاءاللہ کریں گے اس کے بھی لیکچر اگرہ الگ سے بھی سیپرٹ بھی ایک تو ہیڈ بنا دوں گا دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیکچروں کے لوہ ساتھ ان کے بھی پروڈیکٹ بیلڈ کر کے تو انشاءاللہ دکھاؤں گا تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف پہلا کام جو ہمیشہ سے ہم کرتے آئے کہ بٹن کے اوپر جو ہے ٹاپک کا نام میں نے لاسٹ اٹیمٹ میں ایسا کیا تھا کہ یہ فاؤنٹ میں جا کے تھوڑا سا سائز اس کا چینج کر دیا تو میرا حیال ہے کہ یہ زیادہ اچھا میتھڑ ہے کہ ایک تو لک ذرا کچھی لگنی شروع جاتی ہے تو یہاں پہ میں سیمٹین کر لیں اس کی اور بس ٹھیک ہے اب اس کی کیپشن چینج کر لیتے ہیں اس کی کیپشن میں کیا رکھنا ہے ٹاپک کا نام تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے دو لوگ انٹل ٹھیک ہو گئے بڑا کرنا چاہئے تو آپ بٹن کا کوئی فرق نہیں پڑتا جتنا مرضی بڑا کرنا ہے چلتے ہیں اس کی کوڈن کی طرف سیمپل ہی جیسے ہم لوگ کرتے آئے ہیں پہلے بھی تو دو لوگ کرنا چاہئے ہیں دو لوگ کرنا چاہئے ہیں دو لوگ کرنا چاہئے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو انیشلائز کر دیں n equal ہے 1 کے اور لوگ اس کی باڈی آگی print n n increment part آگیا n plus 1 اور second part جو last part اس کا count کیا جاتا ہے condition کا loop until n greater than 5 اب اس میں نا ایک چیز کا last attempt میں بھی question آیا students کا انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ greater than کا sign لگا رہے ہیں اور greater than کا sign کے ساتھ وہ تو infinity یہاں تو ہو جانا چاہیے یہاں ایسا ہے کہ اصلاح میں infinity نہیں ہوتا until یہ اپنے meaning کے ساتھ ساتھ ہی اپنی functionality بھی دے رہا ہے کہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ 5 کو cross نہ کر جائے ٹھیک ہے تو پہلے تو اس کی output دیکھتے ہیں پھر one by one ان کو explanation کی طرف بھی لے پہ چلتا ہوں 1 سے 5 تک آگیا دوسری چیز بھی normally ایسا ہی میں کرتا ہوں کہ font کی caption بھی change کر دیتا ہوں اس میں ٹھیک ہو گیا start کرتے ہیں again اس کو تو یہ one سے five تک آگیا تو بارہ واپس جلتے ہیں ادھر جانے کے بعد میں کہتا ہوں یہاں پہ اگر ایسا کر دیا جائے جیسے کہ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جو دوسرا loop ہم نے پڑھا تھا do until loop اس کے اندر کیا تھا اس میں condition پہلے آتی تھی condition پہلے آئے گی تو تو میں کہتا ہوں جی اس کی ہم نے false کر دی ٹھیک نا 11 کر دی اب اصولا تو کچھ print نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ 11 کو print کر دے گا click کیا 11 print ہو گیا اس کی major reason کیا ہے کیونکہ جیسے loop initializing کو اس نے read کیا تو do do کے بعد اس نے print کر دیا جو بھی اس کی value تھی پھر اس میں increment کیا اس کی value 12 ہونے کے بعد low until n greater than 5 n greater than 5 جیسے check کرے گا تو condition false ہوگی condition false ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے وہ کیا کرے گا اس کو terminate کرتے گا مزید اس کی printing نہیں کریں گے کچھ سمجھ کچھ سوچ n میں 11 ہے اور یہاں پہ آکے 12 ہو گیا اور اس کی logic کیا ہے آپ دیکھیں یہی چیز میں ایسا کرتا ہوں ادھر سے ختم کر دوں اور یہاں پہ 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 پیسٹ کر دوں اب اس کو 11 نہیں 12 print کرنا چاہیے جس حقیقت میں clear ہو جائے کہ واقعی ایسا ٹھیک ہوگی یہ ذری بات ہے آپ loop کے ساتھ یا language کے ساتھ جتنا کھیلنے والا کام کریں گے یہ اتنی grip آپ کو دیتی جائے گی اس کا کام یہاں سے میں دوبارہ سے ختم کرتا ہوں one آگیا one سے لے کے تو میں کہتا ہوں یہاں پہ 25 کر لیں 25 کیا تو اس کو تھوڑا sun crease کر لیتے سائز تاں کہ numbering ساری complete آجائے چلیں ساتھ even آڈ کو بھی print کروانے کے لئے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی running تو آپ کر چک ہیں one سے 25 تک سوری اور اب یہ دیکھیں کہ اس کے increment change کرنے سے کیا ہوتا جیسا کہ میں تقریبا تمام even odd کی check in کرواتا آرہا تو آپ دیکھیں ٹھیک ہو گیا دو کے increment کے ساتھ one سے start کرتے ہیں بارہ ادھر ہی آتا ہوں تو میں اگر ایسا کرتا ہوں تو two سے start کرتے ہوں تو یہ سارے کے سارے ساری ٹھیک two four six eight من کے جفتداد سارے آگئے even odd کو جب بھی چیک کرنا ہو تو آپ increment کا یہ اکس انتری کا دوسرا یہ condition کے ساتھ آجاتا ہے وہ میں چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی جب بھی چیک نگ کریں جو condition چیزیں چلنی ہے تو میں جب exercise upload چاہیے آپس میں مکس کرنی چاہیے اگر میں سالسال چیزوں کی مکس کروں گا تو یہ سٹورنٹ کیلئے پرابلم ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس لئے ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی خواست ٹاپک کوئی صرف سننا تو میں کہتا ہوں آپس میں نیکسٹ ہمارا لیکچر اس لوبز کے آریے کا آخری ہے کیونکہ اس میں فار نیکسٹ کا آریہ آجائے گا تو آپ دیکھنا کہ جیسے فار ایک تو نیکسٹ والا لیکچر جو ہے وہ انتخائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو لوب استعمال کیا جاتا ہے وہ فار نیکسٹ ہی ہے تو انشاءاللہ ادھر ہی بات اسی پہ ہو بھی او کجی اللہ حافظ